پی آئی اے نے جشن ازادی کے موقع پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا مسافروں کے لیے جشن ازادی کے موقع پر تمام اندرون ملک پروازوں پر چودہ فیصد ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا پی آئی اے کے جانب سے جشن ازادی کے موقع پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے اندرون ملک تمام پروازوں پر چودہ فیصد کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا محرم الحرام میں فنکار بھی لنگر اور نظر و نیاز کا خصوصی احتمام کرتے ہیں ادھاکارہ ریشم نے نیاز خود بنانا شروع کر دی ادھاکارہ نے نیاز پکانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی فنکار بھی لنگر اور نظر و نیاز کا خصوصی احتمام شروع کر دیتے ہیں ادھاکارہ ریشم نے نیاز خود بنانا شروع کر دی ہے اور ادھاکارہ نے نیاز پکانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی ہے دس کھنٹے سے زائد ہو گئے سینٹرل جیل لڑکانہ میں قیدیوں کے جانب سے یہ ارخمال بنایا گئے پانچ پولیس اہلکاروں کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا جیل انتظامیہ نے مذاکرات کے لیے بلائے گئے دو قیدیوں کو واپس نہیں بھیجا دس کھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور سینٹرل جیل لڑکانہ میں قیدیوں کے جانب سے یہ ارخمال بنایا گئے پانچ پولیس اہلکاروں کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا ہے جیل انتظامیہ نے مذاکرات کے لیے بلائے گئے دو قیدیوں کو بھی واپس نہیں بھیجا ہے سینٹرل جیل لڑکانہ میں ان پانچ پولیس اہلکاروں کو قیدیوں نے یہ ارخمال بنا رکھا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور بیروکرسی سے مایوس ہو گئے کہتے ہیں بیروکرسی اپنے حساب سے چلتی ہے کمیشن پاکستان میں جائز ہو چکی پنجاب آبے پاک ایتھارٹی کو قائم کرنے میں ایک سال سے زائد کا وقت لگا یہ کام آرڈیننس کے ذریعے صرف پانچ دن میں ہو سکتا تھا پانچ دن میں ہو سکتا تھا ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کام کو ایک سال ہمارا گزر گیا کمیشن پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کمیشن تو اب جائز ہو گیا ہے پہلے کمیشن ہوتا تھا جب ٹھیکہ دیتے تھے اب جب پیمنٹ کرتا ہے ٹھیکے دار تو پھر بھی اسے کمیشن لیتے ہیں کراچی میں جشن ازادی منانے کی تیاریاں اور روج پر پہنچ گئیں لائٹ ہاؤس پرچم گلی میں پاکستانی جھنڈے والے ملووسات چوڑیوں اور بیجز کی فروغ شاری ہے سمین نواز کے ریپورٹ دیکھتے ہیں چودہ اگس کی آمد آمد ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار جشن ازادی کی تیاریوں کو ٹاپ گیر لگ گیا جھنڈے بیجز اور دیگر سامان خریدنے کے لیے سٹالز پر شہریوں کا رش پڑ گیا لوگ ڈاؤن کے بعد کھلنے والی مارکٹ میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ جشن ازادی کی خوشی تو ہے لیکن مہنگائی کے باعث تیاریاں کچھ کم ہو گئی ہیں لوگ ڈاؤن کے لیے سے بہت پریشانی ہو گئی اور بہت زیادہ ہر چیز پر مہنگائی بڑھ گئی ہے اتنا مہنگا کر دیا ہر مال کو کہ وہ لوگوں کی سکت سے بھار ہو چکا ہم مصادمی ملے ہیں کوئی مہنگی بھی دے رہا ہے جشن ازادی کی مناسبت سے بازار میں جھنڈے جھنڈیوں کی تو بہار ہے پرچم کے رنگ کے ملبوسات بیجز بینڈز اور دیگر اشیاء بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں کیمرمن اہمر عباس کے ہمرا سمین نواز 24 نیوز کراچی پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ کیلے کی کاشت کے فضلے سے فائبر دھاگا اور ذریخات بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا حیدر آباد میں ہونے والے اس تجربے سے کسانوں کو معاشی فائدہ ہوگا تفصیلات کے لیے علی حمزہ کے رپورٹ دیکھتے ہیں سندھ ایکریکلچر ینیورسٹی ٹنلو جام سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ایس ابراہیم ابڑو نے لوکل سطح پر کیلے کے فضلے سے دھاگا بنانے والی مشین بنا کر کیلے کی کاشت کے فضلے کو کارامت بنانے کا تجربہ کر لیا جس کے بعد کیلے کی فضلے سے دھاگا فائبر اور ذریخات بنائی جا سکتی ہے اب آدگاروں کے مطابق کی فضلے کی فضلے کو ایک مرتبہ پھل دینے کے بعد جب دوبارہ پھل دیتی ہے تو اس کے پتوں اور پودے کو جڑ سے کٹا جاتا ہے اس تجربے سے قبل کٹے جانے والا پودا جلا کر تلف کرنا پڑتا تھا اور اس سے محولیات پر برے اصلاحات مرتب ہوتے تھے پروسیس جو بنانا کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تجب فروٹنگ کے بعد جو بھی ہمارے پاس چھوٹی ٹری ہوتی ہے اس کو ہم ویسٹریج کرتے ہیں جلاتے ہیں اور وہ جلانے کے بعد جو ہے نا اس کا کوئی نہیں ہوتا بلکہ ہم کلائیمنٹ اور انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے فضلے کو کارامت بنانے کے بعد نہ صرف محولیات پر پڑھنے والے برے اصلاحات ختم ہوں گے بلکہ عباد کاروں کو بنا ملاوٹ والے سستی خات بھی ملے گی